اسلام علیکم ویورز میرا نام عبدالولی ہے اور میں ہوں آن لائن استاد ڈاٹ کام کے جانب سے اپنی اس ویڈیو ٹیٹوریل میں میں آپ کو کیورڈ ریسرچ ٹولز کے بارے میں بتاؤں گا جو ایسیو کے حوالے سے ہم یوز کرتے ہیں اور بیسکلی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کیورڈ ریسرچ جو ہے آج کل کپی امپورٹن ہے ایسیو رینکنگ کے لیے اپنے آرٹیکلز وغیرہ کو گوگل میں رینک کرنے کے لیے کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ نے بس جیسے آرٹیکل لکھ لیا یا کوئی بھی کانٹنٹ لکھ لیا اور اس کو اپنی ویب سیٹ پر ایسیو پبلش کر دیا تو وہ دور اب نہیں رہا اب آپ کو پلاننگ کے ساتھ اور کپی تیاری کے ساتھ جو ہے ایک آرٹیکل کو پبلش کرنا ہوتا ہے اس کو ہر لحاظ سے دیکھنا ہوتا ہے ایسیو کے حوالے سے بھی آن پیج کے حوالے سے خاص طور پر کیونکہ فرس چیز جو ہے وہ آن پیج ہوتی ہے آپ اگر کریکٹ طریقے سے آن پیج ایسیو کر لیتے ہیں ایک آرٹیکل کے تو اس کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں رینگ ہونے کے گوگل کے اندر تو میں ریکومن کروں گا کہ آپ ہمیشہ جب آرٹیکل پبلش کرے اپنی ویب سیٹ پر آرٹیکل یا کوئی پوسٹ تو پہلے اس کیلئے جو ہے کی ورڈ ری سرچ کریں توڑی بہت تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کا آپ کے ذہن میں جو کی ورڈ ہے جو اس آرٹیکل کا ٹائٹل ہے جو مین کی ورڈ ہے آپ کا وہ کتنا سرچ ہوتا ہے گوگل میں جو ڈیفرنٹ ٹولز ہے ایسیو کے تو اس کی مدد سے آپ سجیشن لے سکتے کہ کون سا ورڈ لوگ زیادہ سرچ کر رہے لوگ جو ہے کون سا کی ورڈ زیادہ سرچ کر رہے میں بھی آپ کے ذہن میں جو کی ورڈ ہو وہ بھی ٹیک ہو لیکن یہ کہ اگر آپ سرچ کریں ایک تھوڑا وہ کی ورڈ ری سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے کی ورڈ سے کوئی دوسرا تھوڑا سا مختلف کی ورڈ ہو سکتے جو کہ لوگ زیادہ سرچ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ لوگ کیا سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے جو پہلا ٹول ہے وہ تو آپ کو معلوم بھی ہوگا لیکن میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں وہ گوگل کا ہی ٹول ہے گوگل ایڈورٹ ایک پلیٹ فارم ہے ایڈوٹیزمنٹ کے حوالے سے اس میں ایک ٹول ہے کی ورڈ پلینر کے نام سے پہلے اس کا نام ہم کچھ اور تھا لیکن اب جو ہے کی ورڈ پلینر کے لاتا ہے یہ یہ گوگل ایڈورٹ کے اندر ہے ایڈوٹیزر کے لیے ہے لیکن ہم بھی عام جو پبلیشرز ہے آئی مین جو ایسی او کے لوگ ہیں وہ بھی اس کو فری میں یوز کر سکتے ہیں تو آپ کو سمپلی لکھنا ہوتا ہے گوگل میں کی ورڈ پلینر اور آپ انٹر کر دیتے ہیں تو یہ لنک آپ کے سامنے آ جاتا ہے گوگل ایڈورٹ کی ورڈ پلینر اس پر آپ کلک کریں آپ کو جسٹ گوگل کا ایک اکاؤنٹ چاہیے نورمل جو جی میل کا آپ کا اکاؤنٹ ہے اس کی طرح آپ گوگل ایڈورٹ میں جو ہے لوگن ہو سکتے ہیں اور پھر اس ٹول کو یوز کر سکتے ہیں تو اس کو ایکسیس کرنا جو ہے ایمین فری ہے آپ کے لیے آپ اس کو اپنے سمپل کی ورڈ ریسرچ کیلئے استعمال کر سکتے ہیں انٹرنیٹ میں کچھ ایشو ہے لیکن انیویس یہ یہاں پہ آ گیا میں لوگن ہو جاتا ہوں اپنے ای میل اور پاسورٹ کے ساتھ گوگل کے اکاؤنٹ میں اور سٹریٹ جو ہے میں اس ٹول پہ آ جاؤں گا اس ٹول کو میں یوز کر سکوں گا یہ پہلا ٹول ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹول ہے فری کی ورڈ ریسرچ ٹول کے حوالے سے اور یہی سے آپ کو ریل ڈیٹا جو اگزیک ڈیٹا ہے کیونکہ گوگل اپنا یہ سارا ڈیٹا جو لوگ کی ورڈ سرچ کرتے ہیں وہ اپنے پاس کلیک کرتا ہے اور پھر اس ٹول کی ورڈ سے آپ کو ڈس شو کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹول آپ کے سامنے آ جاتا ہے سمپل سا ٹول ہے اس میں کافی سارے آپشنز ہیں لیکن یہ کہ آپ اگر نارملی اپنی کام کے لیے یوز کرتے ہیں اپنی ویب سایٹ کے لیے یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ سمپل جو سب سے ٹاپ پہ آپشن ہے سرچ فور نیو کی ورڈ یوزنگ اپریز ویب سایٹ اور کٹیگری اس آپشن کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنا سمپل ورک کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کو سمپلی لکھنا ہوتا ہے ایک کی ورڈ جیسے کہ میں ابھی ایک آرٹیکل لکھ رہا ہوں اسی ٹاپک پہ یعنی کی ورڈ کی ورڈ ریسیس ٹولز یہ میرا کی ورڈ ہے اور جو کی ورڈ ہوتا ہے وہ تین ورڈ کا مکسیمم تین ورڈ کا ہوتا ہے دو ورڈ کا بھی ہو سکتا ہے ایک ورڈ بھی ہو سکتا ہے لیکن مکسیمم تین ورڈ ہوتے ہیں اس سے اگر تین ورڈ سے بڑھ جائے تو وہ پھر لانگ ٹیل کی ورڈ کلاتا ہے اس میں اور بھی اپشنز ہے یہاں پہ یور لیننگ پیج یور پرڈک کٹیگری وغیرہ لیکن یہ ایڈوٹائزرز کیلئے ہے آپ صرف یہاں پہ کی ورڈ انٹر کریں اور دوسرا میں آپ کو یہ ٹول نہیں بتا رہا کیونکہ یہ ٹول میں اپنے دوسرے ویڈیو ٹیٹوریلز میں ایکسپلین کر چکا ہوں آپ فائنڈ کر سکتے ہیں آن لائن ایسٹار ڈاٹ کام پر لیکن ابھی میں جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ ٹولز ہیں ان کو دو ہزار سولہ میں یوز کر سکتے ہیں 2016 میں کی ورڈ سرچ کیلئے باقی چیزیں سیم ایسٹرز رہیں گی ٹارگیٹنگ وغیرہ اور ڈیٹا رینج وغیرہ گیٹ آئیڈیاز پہ آپ کلک کریں نیچی جو بٹن ہے تو آپ کو یہ آئیڈیاز دے دیں گے یہاں پہ آکے ایڈ گروپ آئیڈیاز لکھا ہوا ہے تو آپ کی ورڈ آئیڈیاز پہ کلک کریں تو کی ورڈ آئیڈیاز میں ایگزیکٹلی جو ڈیٹا آپ کو چاہیے اس کی ورڈ کے حالے سے وہ آپ کو مل جائے گا یہاں پہ سب سے ٹاپ پہ اس جو ہم نے ورڈ لکھا ہے اس کی ایگزیکٹ جو ایوریج منتلی سرچز ہے یعنی ایک مہینے میں کتنے سرچز ہوتی ہے اس کی ورڈ کے لیے وہ آ جائیں گی پھر کمپیٹیشن لیول آ جائے گا کمپیٹیشن کیا ہے وہ میڈیوم ہے اور پھر سجیسٹڈ بیڈ جو کہ ایڈبیٹائزر کیلئے ایک بیڈ ہوتی ہے کہ اس کی ورڈ پہ ایڈبیٹائزر جو ہے کتنا بیڈ سجیسٹڈ بیڈ لگا سکتے ہیں وہ آ جائے گی پھر اس کے بعد نیچے آپ آئیں گے تو سجیشنز آ جائیں گے آپ کی یہ ٹول آپ کو سجیسٹ کرے گا کہ یہ یہ کی ورڈ بھی سرچ ہوتے ہیں اور اس کی ایوریج منتلی سرچز اتنے ہیں کمپیٹیشن اتنا ہے سجیسٹڈ بھی اتنا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی سارے آپ کو سجیشنز دیتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ کہ کونسا کی ورڈ لوگ زیادہ سرچ کرتے ہیں تو اس کو آپ پک کر سکتے ہیں اور اسی کا ایک کمبینیشن بنا کے اپنے آرٹیکل کو مزید ایسیو فرینڈلی کر سکتے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح کی سر رینگ ہو تو یہ ٹول ہے اس کو آپ یوز کریں اگر اس کی جتنے بھی یہاں پہ آپشنز ہیں یہ تو دوسری ویڈیوز میں جیسے کہ میں نے آپ کو کہا میں نے آلڑی اسپلین کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو نمبر ایک تو یہ ٹول ہے اس میں آپ کو یہ آئیڈیا سارا مل جاتا ہے ٹھیک ہے کہ منتلی سرچز کیا ہے کمپیٹیشن کیا ہے پھر ایک اور ٹول ہے دوسرے نمبر پہ اس ٹول کا نام ہے بیسکلی ویب آپ نے لکھنا ہے ویب ٹیکسٹ ٹول ڈاٹ کام اپنے براؤزر میں لکھتا ہے ویب ٹیکس ٹول ڈاٹ کام اور انٹر کرنا ہے تو یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے جی یہ بیسکلی ایک پیڈ ٹول ہے لیکن اس کا فری ورجن بھی ایویلیبل ہے اور اس کا فری ورجن جو ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کو طرح سا فری ورجن میں جو اس کا فری اکاؤنٹ ہے اس میں طرح لیمیٹڈ آپ کو ایکسس دی جاتی ہے مطبطہ کچھ کم اپشنز ہوتے ہیں لیکن آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو نیٹ کچھ ایشو کر رہا ہے ایڈونٹ نو کی کیا مسئلہ ہے نیٹ میں لیکن ویب سائٹس جو ہے وہ پروپرڈی ڈسپلی نہیں ہو رہی اچھا اب یہ ویب سائٹ آگئی ہے ڈسپلی ہو گئی ہے تو اس میں یہ ٹاپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوئے فری اکاؤنٹ اور یہ ٹول جو ہے یہ بہت ہی ہیلپل ہے ایسیو کے حوالے سے اور خاص طور پر کی ورڈ ریسرچ کے حوالے سے تو یہ فری اکاؤنٹ لکھا ہوئے اس پر آپ کلک کر کے جسٹ آپ کو اپنا ای میل اور پاسورٹ دینا ہوتا ہے اور آپ کا اکاؤنٹ کریئٹ ہو جاتا ہے لیکن میں نے اس میں اکاؤنٹ کریئٹ کیا ہے تو میں لوگ ان پر کلک کرتا ہوں آپ اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کر لیجئے فری اکاؤنٹ اس میں کریئٹ ہو جاتا ہے تو لوگ ان ہونے کے بعد آپ اس طرح کا ڈیش بورڈ آپ کے سامنے آ جاتا ہے لکھ سکتے ہیں آرٹکل لکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کو سجیشنز دیکھا کہ اس آرٹکل میں کتنی کمی ہیں اس پیج میں کتنی کمی ہیں ایسیو کی کیورڈ ڈینسٹی کے حوالے سے کتنی کمی ہیں آپ کی کیورڈز کتنی یوز ہوئے ہیں کتنے ورڈز ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ ایسیو سکور کیا ہے اس پیج کا وغیرہ وغیرہ وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن نیچ چیز میں ایک آفشن ہے یہ بڑا اچھا آفشن ہے کیلکولیٹ پیج اپٹومایزیشن سکور یہ دیکھیں کہ آپ ایک پیج کا جو ہے وہ سکور اپٹومایز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں ایک آرٹکل یہاں سے اپنے یہ ویب سائٹ ہے میری آن لائن استار ڈار کامیس ایک آرٹکل کا لنک میں کاپی کر دیتا ہوں اور یہ لنک میں یہاں پہ دے دیتا ہوں اور یہاں پہ کیورڈ لکھ دیتا ہوں دیتا ہے کہ پی ایچ پی اوپ اس کا کیورڈ ہے اس آرٹکل کا یہ کیورڈ ہے میں کیلکولیٹ پر کلک کرتا ہوں تو یہ تھوڑی دیر میں کیلکولیٹ کر کے دے دے گا مجھے سکور کیس کا سکور ہے سکسی ٹو لکھا ہوئے میکنگ گوڈ پراغرس تو پچاس سے اوپر اگر ایک پیج کا سکور ہے کیورڈ پر تو درس میل کی وہ بہت زبردست طریقے سے اپٹومایز ہوا ہے وہ آرٹکل ہوا ہے یہ تو کچھ اس میں ایڈیشنل آپشنز ہیں اصل چیز اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو کیلکولیٹ لکھا ہوا ہے پلس کا سائنے اوپر اس پہ آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے اور اس میں آپ کو گائیڈنس بھی دی گئی ہے کہ کس طرح اس ٹول کو یوز کر سکتے ہیں اس میں جس دو آپشنز ہیں ایک ہے آپ کو لینگویج اور کنٹری سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے مثال کے طور پر جیسے کہ میں کونسی کنٹری کیلئے آپ اس کی ورڈ کو رینگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں بائی ڈیفولٹ یہ usgoogle.com سیلیکٹ ہوتا ہے اور پھر نیچے کی ورڈ analysis and selection یہاں پہ آپ کو اپنا کی ورڈ دینا ہوتا ہے تو یہ آپ کو سیجیشنز دیتے ہیں مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں کہ جیسے اسی حوالے سے میں لکھتا ہوں ابھی کی ورڈ research tools اچھا یہ مجھے monthly searches وغیرہ نہیں بتائے گا اس کیلئے تو میں نے کہا کہ آپ کی ورڈ planner ہی use کریں لیکن یہ اور سیجیشنز مجھے دے گا اور free account میں یہ آپ کو ایک مہینے میں دس کی ورڈ کو search کرنے کی اجازت دیتا ہے تو اس کو آپ توڑا سا احتیاط کے ساتھ use کریں جب ضرورت ہو اس کو use کریں ٹھیک ہے تو give me suggestions پر click کریں اپنا کی ورڈ لکے دو ورڈ یا تین ورڈ پر give me suggestions پر click کریں تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ اس کا volume volume کا مطلب ہے کہ monthly search volume on this keyword یعنی کہ کتنا search ہوتا ہے تو وہ high high کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ search ہوتا ہے competition very hard یعنی competition بہت زیادہ ہے اس کی oral very poor یعنی oral یہ کہے رہے کہ مطلب اس کی ورڈ کا جو اس کی ورڈ کی جو پرپارمنٹس ہے وہ پور ہے تو یہ کمزور ہے لیکن نیچے ہی جو ہے یہ آپ کو کی ورڈ سجیشنز دیتا ہے جو کہ اصل چیز ہے وہ آپ کو دیکھو یہ کی ورڈ دے رہا ہے کی ورڈ سرچ ہوتا ہے بہت کی ورڈ ریسرچ ٹولز ایسیو ورڈ لکھنا کے رہے کی لازمی ہے تو اب یہاں پہ وہ ہمیں ایک آپشن مل گیا اس سے کہ ایسیو ورڈ ہمیں یوز کرنا چاہیے ٹائٹل کے اندر کیونکہ یہ لوگ کی ورڈ ریسرچ ٹولز کے ساتھ جو ایسیو بھی لکھتے ہیں پھر یہ یئر وائز جیسے کی ورڈ ریسرچ ٹولز دوزار بارہ دوزار تیرہ دوزار تیرہ یہ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ یئر بھی ساتھ میں لکھتے تو ہمیں یئر بھی انکلوڈ کرنا چاہیے جیسے کہ ابھی میں یہ لسٹ بناؤں گا تو اس کے لئے مجھے ٹو تاؤزر سکسٹین یعنی دوزار سولہ کا وہ بھی ایٹ کرنا چاہیے تو یہ آپ کو ایس سجیشنز دے دیتا ہے اور یہاں پہ لکھا ہوئے کہ والیوم کتنا ہے موڈیریٹ کا مطلب ہے نارمل اور ویری لو کا مطلب ہے کم ہے کمپیٹیشن کا مطلب ہے ایزی ویری ایزی یا موڈیریٹ موڈیریٹ کا مطلب ہے نارمل اورال موڈیریٹ مطلب نارمل سجیشنز آپ اس کی ورڈ پہ سجیشنز پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے تو سجیشنز تو ہمارے پاس یہاں ہو چکے ہیں یہ دیکھیں میں نے سجیشنز پہ کلک کیا تو اس نے مجھے کہا کہ اورال گوڈ گوڈ سکور اب اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ اور بتا دے گا کہ یہ گوڈ ہے یا بیڈ ہے یا اچھا ہے یا نہیں ہے اور اوپر بھی یہاں پہ بتا دے گا تو بیسیکلی یہ سارے چیز آپ اس میں اس میں بھی آپ مطلب ہے کہ اس ٹول کو بھی یوز کر سکتے ہیں فری اپ کاس اور اس سے بھی سجیشنز لے سکتے ہیں کی ورڈ ریسرچ کے حوالے سے پھر اس کے بعد ایک اور ٹول ہے وہ ہے آپ کا سمپل بہت سمپل بہت سمپل ٹول ہے اس ٹول کو میں بیسیکلی یہ میں نہیں کہوں گا کہ یہ کی ورڈ ریسرچ ٹول ہے لیکن یہ سجیشنز ٹول ہے کی ورڈ سجیشن ٹول کی ورڈ سجیشن ٹول آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ آپ کو سجیس کرتا ہے دیفرن ورڈ یعنی جو ریلیٹڈ ورڈ آج میں انٹرنیٹ کو کچھ ہو گیا ہے ایڈونڈ نو کہ کیا ہوگی اس کو لیکن برحال یہ ٹول ہے اس کا نام ہے آپ اپنے براؤزر میں لکھیں www.solve.swovole.com یہ آپ لکھیں براؤزر میں اور انٹر کریں تو یہ ٹول آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی جو بیسیکلی جو کہ بیسیکلی ایک کی ورڈ سجیشن ٹول ہے تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں سجیشنز کیلئے جس سے آپ کو کی ورڈ سجیشن کرتا ہے آپ اپنا کی ورڈ لکھیں اور اسے ملتے جلتے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ آپ کو یہ سجیشن کرے گا ٹھیک ہے یہ جو ویڈیو ٹیٹوریل ہے تو لیندھ ہی ہو جائے گا کیونکہ یہ انٹرنیٹ ذرا سا مسئلہ کر گیا ہے اس ویڈیو کے دوران پہلے بالکل ٹھیک تھا لیکن اس ویڈیو میں اس نے یہ ایشو شروع کر دیا ہے کہ ویب سائٹ کو نہیں اوپن کر رہا صحیح طریقے سے تو آپ کو پتا ہے پاکستان میں یہ انٹرنیٹ کی ایشوز ہو جاتے ہیں سم ٹائمز لیکن برحال اس کا میں ایسی آپ کو بتا دیتا ہوں سولٹ ڈاٹ کام ہے یہ اوپن ہو گیا ٹھیک ہے اس میں آپ اپنا کی ورڈ لکھی اس باکس میں ایک ورڈ کا ہے دو ورڈ کا ہے تین ورڈ کا ہے اور یہ سجیشنز آپ کو دیکھا گوگل سے بھی بینگ ڈاٹ کام سے بھی یوٹیوب سے بھی ویکیپیڈیا سے بھی آسک ڈاٹ کام سے جتنی بھی سرچ انجنز ہیں اور جتنی بھی ٹاپ پلیٹ فارمز ہیں وہاں ان سب کے آپ کو سجیشنز دیکھا کہ کون کون سے پلیٹ فارم پر لوگ اس کی ورڈ سے مل دے جلتے کون سے کی ورڈ سرچ کرتے ہیں دوسرے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے اور اس حوالے سے جو آخری ٹول ہے چوتھا ٹول ہے وہ ہے ڈاٹ کام یہ ڈاٹ کام نہیں ہے بسکلی کی ورڈ ڈاٹ آئی او کیونکہ ابھی یہ اس طرح کی بھی ڈوینز آگے ہیں ڈاٹ آئی او ڈاٹ ڈاٹ اس طرح کی ڈوینز آگے ہیں تو کی ورڈ ٹول ڈاٹ آئی او یہ بھی ایک ٹول ہے اس میں بھی آپ یہاں پر اپنا کی ورڈ لکیے یہاں پر اپنا انجن سلک کرے آئی میں اور لینگویج یہاں سے سیلک کرے تمام لینگویج اس میں شامل ہے اور پھر سرچ پر کلک کرے تو یہ بھی آپ کو سجیشنز دیتا ہے کہ وہ جو کیوارڈ آپ نے سرچ کیا ہے اسے ملتے جلتے کیوارڈ کون سے ہیں تو بیسکلی آپ مینلی جو یوز کریں گے وہ کیوارڈ پلینر ٹول اور یہ ویب ٹیکس ٹول ڈاٹ کام یوز کریں گے ٹھیک ہے یہ باقی دو تو میں نے جو آپ کو بتایی یہ بھی اضافی طور پر فری ہے آپ یوز کر سکتے ہیں ان کا بھی لیکن کیوارڈ ڈیسٹ لازمی کرے آرٹیکل لگنی سے اپلے تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جو آپ چیز لکھ رہے ہیں آرٹیکل لکھ رہے ہیں یا جو بھی لکھ رہے ہیں پوسٹ وغیرہ کانٹینٹ آپ پوسٹ کر رہے ہیں پبلش کر رہے ہیں اپنے ویب سائیڈ میں تو آپ کو یہ پتا ہو کہ جو میں کیوارڈ یہاں پہ اس میں ایٹ کر رہا ہوں یہ کتنا پاپولر ہے یا لوگ اس کیوارڈ کو سرچ کرتے ہیں یا اس سے ملتے جلتے کسی اور کیوارڈ کو سرچ کرتے ہیں تو آپ کو اس کا پتا چل جاتا ہے تو آئی ہاپ کہ آپ کو یہ ٹیٹوریل پسند آگیا ہوگا اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ ویڈیو کی نیچے لکھ سکتے ہیں یا آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے کہ وہاں پہ آرٹیکل کا لنگ ہوگا وہ لازمی ویزٹ کریں کیونکہ وہاں پر آپ کو اور بھی انفرمیشن ملے گی تو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ